سبھی دوستویں خطنت میں میرا پیار بھارا آدھا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں قردو عدب محمد خرشید خان کا چینل آج کا ویڈیو بڑا اہم ہے اور ہم نے اس کو کئی پارٹ میں بنانے کا تیہ کیا ہے تو آج ہم پہلا حصہ لے کر رہے ہیں مردغ اصد لق خالب پر یہ آپ کے امتحانات میں بہت ہی کام آئے گا اور اپنے کاپی پر لکھنا شروع کر دیجئے گا دوستو یو جی سی نیٹھوں یو پی ایسی ایم اردو پی ایس ڈی سی ٹیٹ اور دیگر امتحانات سے متعلق یہ ویڈیو بڑا اہم ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے سب سے زیادہ مفید ہے دوستو اس ویڈیو کے لئے ہماری مدد کی ہے دور جدید کی مشہور شائرہ سبا خواج نے سبا خواج جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مردغ غالب پر بڑے اہم اور خاص سوالات دیئے ہیں تمام طلبہ و طالبات کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید ترقیہ سے ہم کنار فرمائے دوستو سبا خواج نے جدید شورا کی محفل میں قدم رکا ہے ان کی غزلیں اور نات بہت دلچسپ اور اندہ ہوتی ہیں ان کا ترنم نہایت پرلط اور دلچسپ ہے دوستو یہ بڑی اچھی شائرہ ہیں اگر آپ نے ان کا کلام نہ سنا ہو تو اردو عدب میں آپ ہماری ان کی نات اور غزل سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ سوالات بھیجیں گے تو لوگوں کی مدد ہوگی اسی کے ساتھ ہم مردغ عصد اللہ خان غالب پر سوال شروع کرتے ہیں اوپر دیا ہوا ہے سترہ سو ستانوے اور اٹھارہ سو انتر یعنی سترہ ستانوے میں غالب پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو انتر میں آپ کا دلی میں انتقال ہوا سوال ہے غالب کا نام عصد اللہ خان اور عرفیت مرزا نوشا تھی اکثر سوال آتا ہے کہ مرزا نوشا کس کو کہا جاتا ہے تو آپ ٹک کیجئے گا کہ غالب کو کہا جاتا ہے یا غالب کی عرفیت کیا ہے تو آپ جواب دیں گے مرزا نوشا ابتدان عصد تخلص کرتے تھے لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی عصد تخلص رکھتا ہے تو خود ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اختیار کر لیا کسی کے کہنے پر انہوں نے تخلص نہیں بدلا لیکن خود انہوں نے محسوس کر لیا کہ عصد جو ہے کسی اور شاعر استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے خود اپنا نام بدل کے غالب رکھ لیا غالب بارہ سو بارہ ہجری مطابق ستائی دسمبر سترہ سو ستانوے کو آگرہ میں پیدا ہوئے اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا اس لیے اکبر آباد بھی اگر آتا ہے تب بھی بات صحیح ہے پندرہ فروری اٹھارہ سا انتر کو دلی میں غالب نے وفات پا کر بستین حضرت نظام الدین میں مدفون ہوئے یعنی بستین حضرت نظام الدین کے قبرستان میں آپ کے آخری آرامگاہ ہے غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہ تھی آپ نوٹ کرتے جائیے اور لکھئے اور اس کو بالکل آپ ذہن میں بڑھا لیجئے گا غالب کے دادا کا نام فوقان بیگ تھا جو شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے تلی آئے تھے حقلہ سوالہ غالب کا سلسلہ نظر بادشاہ توران تک پہنچا تھا اب آئیے غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام مرزا یوسف خان تھا یعنی ایک غالب تھے اور دوسرے بھائی ان کا مرزا یوسف تھا یعنی ایک ہی بھائی تھے یہ دونوں ملا کر دو بھائی ہوتے ہیں اٹھارہ سو ایک میں جب غالب کی عمر چار سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہوا تھا غالب کی والدہ کا نام عزت النساء تھا غالب کے چچا کا نام مرزا نصر اللہ بیگ تھا چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی اٹھارہ سو چھے میں جب غالب کی عمر نو سال تھی چچا نصر اللہ بیگ کی بھی وفات ہو گئی ابتدائی تعلیم غالب نے شیق موظم سے حاصل کی دوستو یاد رہیے ابتدائی میں جو استاد تھے ان کے شیق موظم تھے فارسی زبان کی تعلیم غالب نے عبد السمج سے حاصل کی جو پارسی تھے اور جس کا اصل نام حض مز تھا غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمران بیگم سے سات رجب بارہ سو پچیس ہجری مطابق اٹھارہ سو دس میں ہوئی تھی اب آئیے غالب کے بچے غالب کے سات بچے پی در پی ہوئے یعنی سلسلے وار سات بچے پیدا ہوئے اور ساتوں فوت ہو گئے یعنی ساتوں انتقال کر گئے کوئی بچہ ان کا زندہ نہیں بچا اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العاودین خان عارف کے دو بچوں پہلے حسین علی خان جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا پھر بڑے لڑکے کو باقر علی کو گود لیا تو یہ دو بچے جو آپ کے بیوی کے بھانجے تھے ان کے بچوں کو گود لیا تھا حسین علی کو لیا پھر باقر علی کو لیا غالب نے دلی کا سفر 1812 میں کیا تھا اور تقریباً 50 برس دلی میں قیام کیا تھا غالب نے اپنی پینشن کی بحالی کے لیے کلکتے کا سفر 1828 میں کیا تھا اور حالی کے مطابق کلکتہ میں پورے دو برس قیام کیا تھا یہ سوال بہت آتا نیٹ میں بھی آتا پی ایش ڈی میں بھی آتا ایم اردو کے میں بھی آتا کہ غالب نے اپنی پینشن کے سلسلے میں کہاں کا سفر کیا تھا تو آپ بتائیے گا کلکتے کا کیا تھا سن بھی پوچھ لیتے ہیں کس سن میں کیا تو 18-28 میں کیا تھا یہ سب سوالات یادگار غالب میں 18 صفحے پر موجود ہیں جو حالی کی لکھی ہوئی ہے یادگار غالب ناشر ہیں اتر پردیش اردو اکاڈمی یہاں سے یہ کتاب نشر ہوئی ہے یعنی چھپی ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس صفحے پر یہ سوالات دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں نظیر دی ہوئی ہے اب آئیے اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نو مہینے بھی لکھا ہے یعنی حالی نے اب یہ ہم نے بتایا اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نو مہینے بھی لکھا ہے غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتے کے سوا نہیں کیا تھا سوال اکثر آتا ہے کہ غالب نے صرف سے لمبا سفر کہاں کا کیا تھا تو کلکتے کا کیا تھا یہی یہاں سوال کا جواب آتا ہے کہ غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتے کے سوا نہیں کیا تھا غالب نے کلکتے کے سفر کے دوران لکھنو اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا اس زمانے میں لکھنو کے فرما روا نصیر الدین حیدر تھے اور نایب روشن الدولہ تھے غالب نے لکھنو میں مارچ 1826 سے لے کر جون 1827 تک قریب سوا پندرہ مہینے قیام کیا تھا غالب کی ملاقات لکھنو میں میر انیسے ہوئی تھی سب سے پہلے کس کی ملاقات ہوئی میر انیسے ہوئی تھی غالب دو مرتبہ رامپور بھی گئے تھے پہلی مرتبہ 19 جنوری 1960 کو گئے جس میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ 1865 میں نواب یوسف حسن خان کے انتقال کے بعد تازیت کے لیے گئے تھے دو بار آپ رامپور گئے تھے اور دونوں سنے لکھی ہیں ان کو ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے اگلا ہے انگریجی حکومت سے غالب کو 700 روپے سالانہ پینشن ملتی تھی لکھیں آپ بہادو شاہ زفر کی طرف سے غالب کو 50 روپے مہانہ ملتے تھے جو بہت امپورٹنٹ ہیں ان کو آپ لکھ لیجئے نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو 100 روپے مہانہ ملتے تھے غالب کو شترنج اور جوہ کھیلنے کی بہت عادت تھی غالب قماربازی یعنی جوہ کھیلنے کے جرم میں دو بار جیل بھی گئے تھے پہلی مرتبہ 1841 میں 100 روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید سنائی گئی دوسری بار 1847 میں 200 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی غالب کو قید کی سزا سنائی گئی اور قید کٹ کر آئے اکلا سوال ہے حالی کے مطابق من جملہ 6 مہینے میں سے 3 مہینے غالب نے قید میں گزارے غالب نے قید میں ایک فارسی ترکی بند اپنے حضب حال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا جس نظمے کل 7 بند اور ہر بند میں 12 بارہ اشار ہیں سوال آتا ہے کہ غالب نے جیل میں کونسی نظم لکھی تھی یا کونسے اشار لکھیے تھے کہ ایک فارسی ترکی بند لکھا تھا جس میں دوستوں کو بھیجا تھا اور اس بند میں یعنی اس کے ہر بند میں 12 بارہ اشار تھے مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان بلکہ زندگی کے بھر کتاب اور مکان دونوں قرائے پر لے کر کام چلاتے رہے تھے وہ کونسا شاعر ہے جس نے کبھی کوئی کتاب خرید کر نہیں پڑھی اور نہ ہی اپنا مکان بنایا ہمیشہ قرائے پر اور کتاب بھی قرائے پر لے کر پڑھتے تھے اس شاعر کا نام بتائیے تو آپ برجستہ جواب دیں گے کہ مرزا غالب ہیں غالب نے گیارہ برس کی عمر میں اٹھارہ سو آٹھ سے اٹھارہ سو ساتھ میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا اٹھارہ سو سولہ سے غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے غالب نے تخلص کب بدلہ تھا اٹھارہ سو سولہ سے غالب نے اپنا تخلص اسد سے غالب رکھا تھا غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک ڈومنی چاہتی تھی یعنی ڈومنی سے آپ محبت کرتے تھے کہ غالب نے اپنے اس ڈومنی کا ذکر قسمے کیا ہے جو ان سے محبت کرتی تھی تو غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اکتیار کی ہے طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے غالب نے مسنوی بعد مخالف میں فارسی کے نو شورہ کو اپنا استاد قرار دیا ہے غالب کی وہ کونسی مسنوی ہے جس میں فارسی شورہ کے نو استاد کو قرار دیا ہے تو جواب ہے بعد مخالف اس طرح آ جائے کہ غالب کی مسنوی بعد مخالف میں فارسی کے کتنے شورہ کو اپنا استاد قرار دیا تو آپ جواب دیں گے نو شورہ کو اپنا استاد قرار دیا ہے غالب کے مخلص دوست مولوی فضل حق تھے جن کی تحقیق پر غالب نے اپنے افتدائی کلام کا دو تہائی حصہ نکال ڈالا تھا غالب نے فارسی میں شیر گوئی کا باقاعدہ آغاز ظاہر کیا ہے کہ شاہ جہاں کے عہد میں کلیم شاعر سیم روز کلیم کلیم شاعر سیم وزر میں تولا گیا تھا مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو میرا کلام تو میرا کلام ہی ایک دفعہ کلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے اگلا سوالہ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی میں کیا کروں گا تمہارا نام آسکتا ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو بردہ اسد اللہ غالب پر اس میں ہم نے بہت سے اہم سوالات آپ کو بتائے ہیں جو سبا خواجن ہمارے پاس بھیجیتے امید ہے یہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گا اور یہ آپ کے لئے سوالات بڑے اہم ہیں اپنی قیمتی رائے سے اور اپنے کمنٹ لکھ ہمیں اپنی رائے سے نواز دیگا اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خرشی خان کو ادرد دیجئے اللہ حافظ